ہیلو فینڈز گرمیوں میں گلاب کے پودے کی سوکنے کی سمسیہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب تیز گرمیاں ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ اکثر کر کے جو گلاب کا پودہ ہے وہ جل جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی بارش رو ہوتی ہے تو ہمارا گلاب کا پودہ خراب ہونے لگتا ہے جیسے ہی تھوڑی تھوڑی بارش رو ہوتی ہے یا بہت زیادہ بارش کا موسم آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے گلاب کے پودے میں یہ سمسیہ آتی ہے کہ ان کا پورا کا پورا گلاب کا پودہ خراب ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو یہ سمسیہ بارش کے مہینے میں گلاب کے پودے پر کیوں آتی ہے یہ جو سمسیہ آتی ہے وہ آتی ہے فنگس اور کھیڑے لگنے کی وجہ سے بارش میں نمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گلاب کے پودے پر فنگس اور کھیڑے بہت آسانی سے آ کر لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورا کا پورا گلاب کا پودہ سوک جاتا ہے تو اس کنڈیشن سے گلاب کے پودھے کو کیسے نکالا جائے ایسے کون سے نیچرل طریقے ہیں جس سے آپ اپنے گلاب کے پودھے کو پوری طریقے سے مرنے سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کے گلاب کے پودھے میں فنگس لگ گیا ہے یا پھر کیڑے لگنے کی وجہ سے آپ کا گلاب کا پودھا خراب ہو رہا ہے اسی ٹاپک پر آج کا یہ ہمارا ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ نیچرل طریقے جس سے آپ اپنے گلاب کے پودھے کو آسانی سے پوری طریقے سے خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں پہلی جو چیز ہے وہ ہے گلاب کے پودھے کی بچاؤ آپ کو اپنے گلاب کے پودھے کو خراب ہونے سے بچانا کیسے ہے اس کو کیڑے اور فنگس سے بچانا کیسے ہے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ اس کی جو خراب ہوتی ہوئی پتیاں ہیں اس کو ٹائم سے پہلے ہی نکال دیجے آپ اس کو پودھے میں نہ لگے رہنے دے آپ اس کو ٹائم ٹائم پر ان پتیوں کو نکالتے رہیں اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے اس کی ڈرنیز پودھے کی پودھے کی جو ڈریز سسٹم ہے وہ اچھی ہونی چاہیے یعنی کہ جو پانی ہے وہ نیچے سے نکلنا چاہیے بارش میں پانی لمبے ٹائم تک آپ کی پودھے کی مٹی میں رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ پانی لمبے ٹائم تک اگر آپ کی پودھے کی مٹی میں رکھا تو یہ آپ کے پودھے کی جو روٹ ہے اس کو گلا دے گا اس میں فنگس لگ جائے گا اور آپ کا پودھا پوری طریقے سے خراب ہو جائے گا تو جو پہلا طریقہ ہے آپ کے پودھے کی روٹ کو بچانے کا وہ ہے اس کی ڈرنیز سسٹم کا ٹھیک ہونا اس کے بعد اگر بارش چل رہی ہے اور بیچ بیچ میں دھوپ ہے تو آپ اس کی مٹی کو سوکنے دیں اگر آپ اس میں بیچ بیچ میں ہلکی سی کڑائی کر دیں گے تو اسے جو نیچے تک مٹی ہے وہ سوک جائے گی یعنی پوٹ میں پانی ہے تو وہ سوک جائے گا تو اس لئے بیچ بیچ میں جب بھی دھوپ ہو آپ پودھے کی ہلکی سی کڑائی ضرور کر دیں اور اس کی مٹی کو سوکنے دیں اس کے بعد جو پودھا آپ کا خراب ہو رہا ہے تو اس کی خراب ہوتی پتیوں کو آپ ضرور سے اپنے پودھے سے نکال دیجے یہ پودھے کو پوری طریقے سے خراب ہونے کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خراب ہوتی برانچس اور پتیوں کو اپنے پودھے سے ہٹانا کیونکہ اگر یہ آپ کے پودھے میں رہیں گے تو یہ سوک کر آپ کے ہی پودھے کے پودھے میں گریں گے اور اگر روٹ میں فنگس نہیں لگا ہے تو یہ پتیاں گرٹ کر روٹ میں فنگس لگا دیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا پودھا ہے اس کی میں نے ساری کی ساری پتیاں جو بھی پیلی پڑ رہی تھی خراب ہو رہی تھی جس کے اوپر کالے رنگ کے سپوٹ ہو گئے تھے وہ میں نے سارے کے سارے ہٹا دیے میں سارے ہی ریموو کر رہی ہوں اپنے پودھے کے اوپر اور جو دو چار پتیاں مجھے ہیلڈی دیکھ رہی ہیں میں سب انہی کو رکھ رہی ہوں تو یہ جو دو طریقے تھے وہ ہے بچاؤ کے طریقے نیچرل طریقے ہیں یہ بچاؤ کے جس سے آپ اپنے پودھے کو پوری طریقے سے خراب ہونے سے یا پودھا پورا کا پورا بس خراب ہو نہیں والا ہے تو اگر آپ نے یہ قدم اٹھا لیا تو آپ کا پودھا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ کہ اگر پودھے میں فنگس لگ گیا ہے تو الاج کیسے کیا جائے تو جو سب سے بڑیا نیچرل طریقہ ہے وہ ہے ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ایک انٹی سپٹک ہے اور یہ نیچرل فنگی سائیڈ اور انسپٹی سائیڈ کا کام کرتا ہے اس کو اسمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے کہ آپ اپنے پودھے کی مٹھی کو پہلے اچھے سے سوکنے دیجے آپ گیلی مٹھی میں ہلدی پاوڈر کا اسمال نہ کریں جیسے ہی بیچ بیچ میں آپ کا مٹھی اچھے سے سوک جائے اور آپ کے پودھے میں کچھ پرولم آ رہی ہے اس طریقے کی سمسیہ آ رہی ہے فنگس اور کیڑے لگنے کی آپ کا پودھا آپ کو لگتا ہے کہ خراب ہو رہا ہے تو اس کی مٹھی کو سب سے پہلے آپ سوکنے دیجے اور جب مٹھی اس کی سوک جائے تو ایک چمچ ہلدی پاوڈر آپ اس کی مٹھی میں اچھے سے ملا دیجے اور دوسرے دن آپ اس میں وارٹرنگ کریں پہلے دن آپ اس میں وارٹرنگ نہ کریں جو پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مٹھی میں فنگس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اگر مٹھی میں فنگس لگ رہا ہے تو لیکن اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر تنوں پر کیڑے اور فنگس لگ گئے ہیں تو ہم اس کو کیسے بچائیں تو اگر آپ کے گلاب کے پودھے کے تنوں پر اگر آپ کو فنگس کے سمٹمز یا پھر کیڑوں کے سمٹمز دکھتے ہیں تو اس کے لئے جو سب سے بیس سولیشن ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا اسے مٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور ہم اسے کھانے میں استعمال کرتے ہیں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم بیکنگ پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں تو نہیں آپ کو بیکنگ پاوڈر کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو بیکنگ سوڈا کا استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈا ایک نیچرل فنگی سائیڈ اور نیچرل انسیکٹی سائیڈ کا کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پودے پر کیڑے لگ رہے ہیں یا پھر فنگس لگ رہے ہیں تو آپ ایک چمچ بیکنگ سوڈا کو دو لٹر پانی میں گھول کر اپنے پلانٹ میں سپری کر دیجئے تو اس سے آپ کے پودے پر لگنے والے سب ہی کیڑے دو یا تین سپری میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور فنگس کی سمسیاں نہیں آتی ہیں یہاں میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا کو آدھے لٹر پانی میں گھول رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کو سپری بوٹل میں بھر لیں گے اور سپری بوٹل میں بھرنے کے بعد ہم اس کو اپنے گلاب کے پودے پر اچھے سے سپری کر دیں گے فرنس آپ کو اپنے پودے کو اچھے سے نہلانا ہے اس کو اور پہلی بار میں ہی یہ سمسیاں کافی ہر تک ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ کے پودے میں یہ سمسیاں بنی ہوئی ہے تو آپ دو تین دن رکھ کر اس کو دوبارہ سے اپنے پودے پر ریپیٹ کر دیجئے میں نے جب بھی اپنے پودے پر اس کا استعمال کیا ہے تو مجھے پہلی بار میں ہی کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے اور کبھی کبھی مجھے دوسری بار اس کو سپری کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے فرنس اس کا اپڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بنے رہی ہے آپ اس ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیا یہ دس دن کے بعد کا ریزلٹ ہے اور میں نے صرف ایک بار ہی سپری کیا تھا صرف ایک چمچ ہلدی ہی ملائی تھی اس کے بعد میں نے کوئی ہلدی پاورڈر نہ ملائی ہے اور نہ ہی میں نے بیکنگ سوڈا کا سپری کیا تھا میں نے صرف ایک بار ہی کیا تھا اور ایک بار میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس دن بار یہ نئے شوٹس نکل کر آ گئے اور لبک جتنی بھی برانچیز ہیں اس پر سب پر نئے شوٹس نکل کر آ گئے ہیں میرا پلانٹ دوبارہ سے ہلدی ہو گیا ہے اور آنے والی جو پتیاں ہیں وہ کافی ہلدی ہیں جو نئے شوٹس ہیں وہ کافی ہلدی ہیں تو فرنس اس طریقے سے اگر آپ کے پاس گھر پر کوئی فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ نہیں ہے تو آپ ان دو چیزوں کا استعمال کر کے بھی اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں آپ جب بھی پہلی بار میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو پہلی بار میں ہمیشہ کوانٹیٹی کم رکھیں کیونکہ ہر پودے کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے آپ ایک دم سے ہی استعمال نہ کریں جیسے میں نے آدھا چمچ بینکنگ سوڈا آدھے لٹر پانی میں گھولا تھا تو آپ پہلی بار میں آدھے چمچ کو ایک لٹر پانی میں گھولیں تو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں THANK YOU